رات گئے آپ کو زحمت دی آج کی اس پریس کانفرنس میں میرے علاوہ پنجاب کے نگران وزیر سہر ڈاکٹر جعوید اکرم اور سروسیز ہاسپٹل کے نیورولوجی وارڈ کے سرورہ ڈاکٹر کاسم اشیر اور سروسیز ہاسپٹل کے میڈیکل سپرٹننٹ ڈاکٹر احتشام موجود ہیں تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بنیادی مقصد کاسم کے اببہ کی جانب سے بولے گئے ایک تازہ جھوٹ کو بے نکاب کرنا ہے مصوف نے حسب روایت سانہائے نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے باوجود آج پھر یہ جورت کی ہے کہ ایک اور جھوٹ ٹکا دیا ہے اور ایک ٹویٹ کے ذریعے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس نے ان کی ہمشیرہ کے ڈرائیور اور بورچی رحیم کو اٹھا کر قید کیا تھا اور اب جب وہ واپس لوٹا ہے تو وہ وینٹی لیٹر پر ہے اور موتو حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے بڑا مسئلہ اس وقت جی ہے کہ خان صاحب جو اگر اٹھالیس گھنٹے پر جھوٹ نہ بولیں کہ ان کے پیٹ میں مرور اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں ان مروروں کے علاج کے لیے جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اتنا کچھا ہوتا ہے کہ فوراں پکڑا جاتا ہے اب میں آپ کو خان صاحب کے تازہ جھوٹ کے حوالے سے حقائق بتانا چاہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ جو رحیم ہے ان کی ہمشیرہ کا جو کک اور ڈرائیور وہ بتا رہے ہیں وہ کبھی بھی پولیس کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوا نہ ہی کبھی وہ وانٹڈ تھا ویسے بھی یہ جو شخص ہے یہ اٹھارہ مئی سے یعنی تین ہفتوں سے سرفسز ہوسپل میں زیرے علاج ہے یہ ڈاکٹر صاحبان میرے دائیں بھائیں بیٹھے ہیں جو اس کا علاج کر رہے ہیں ڈاکٹر جعوید اکرم ابھی ایک گھنٹے اس کا تفصیلی معاہنہ کر کے آئے ہیں اور اس کی باڈی پر کسی قسم کا کوئی تارچر کا کوئی نشان نہیں حقیقت یہ ہے کہ عبدالرحیم ولد محمد احمد جو ہے یہ شدید بخار کی وجہ سے اٹھارہ مئی کو لاہور کے سرجی میڈ ہسپٹل میں گیا تھا وہاں پر ڈاکٹر نے مریض کو گردن توڑ بخار ہونے کی تشخیص کی تھی اس کے بعد مریض نے چونکہ وہاں علاج مہنگا تھا تو اس نے سرفسز ہاسپٹل لاہور کا رخ کر لیا وہاں پر اس کو سرفسز ہاسپٹل کے نیورولوجی وارڈ کی طرف ریفر کیا گیا تھا جو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے رہے ہیں لیکن اس کا بخار بڑھتا رہا اور اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو پھر اسے سرفسز ہاسپٹل کے آئی سی یو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا جہاں وہ اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے اور تئیس مئی سے وینٹی لیٹر پر ہے یعنی اسے وینٹی لیٹر پر بھی بیس دن ہو چکے ہیں اور آج خان صاحب کو یاد آیا کہ یار دو تین روز گزر گئے ہیں جھوٹ کوئی نہیں بولا تو چلیں یہ بول دیتے ہیں تو یہ انہوں نے جھوٹ جو بولا ہے یہ بھی کچھا جھوٹ بولا ہے اور اس کا بنیادی مقصد بھی عوام کو گمراہ کرنا اور پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف نفرت پیدا کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی جو قاسم کے اببہ ہیں وہ اس طرح کے کئی بے بنیاد جھوٹ بول چکے ہیں جن میں سے ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ نو مہی کو جب یہ ملٹری تنصیبات پر حملے کر رہے تھے ان کے ساتھی ان کی ہدایت پر تو اس دوران فائرنگ سے پچیس ان کے لوگ مارے گئے آج ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے خان صاحب کو میں بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ خان صاحب ان پچیس لوگوں کے نام پبلک کریں وہ ایک نام نہیں بتا پائے آج دن تک اور پھر نہائیت بے شرمی اور بے ڈٹائے کے ساتھ انہوں نے دس روز پہلے یہ ٹویٹ کی کہ میں بڑا شکر بزار ہوں اپنے سپورٹرز کا جنہوں نے پچیس شہدہ کے خاندانوں کے لیے مجھے پانچ لاکھ چونتیس ہزار ڈالرز عطیہ کر دی ہیں یعنی شرم کی بات ہے کہ وہ لوگ جو کبھی مرے ہی نہیں تھے ان کے نام پہ انہوں نے پانچ لاکھ چونتیس ہزار ڈالرز اور جو ہے وہ اینٹ لیے مصوم لوگوں سے تو اس حوالے سے یہ جو رحیم کے حوالے سے خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیز آؤٹ آف ڈینجر اس کی بڑی اچھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اور ڈاکٹر جوید اکرم ابھی رحیم کی کا چیک اپ کر کے ہیں دونوں ڈاکٹر صاحبان کے ہمراہ تو میں ڈاکٹر جوید اکرم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اب آپ کو بریف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجھے وزیر ازا صاحب نے عزائز کی پہلے تو عبد الرحیم ہمیں ملنی تھا رہا کہ کہاں ہیں بہت بڑا ہسپٹل ہے پھر میں نے ایم ایس صاحب سے گزارش کی پھر کاسم سے کہا پھر وہ ہمیں ملا وہ آئی سی یو میں فرسٹ فلور پہ سرویسز ہسپٹل کے انتہائی نگلات کی بار میں تو میں نے کاسم تو پہلے ہی اس کا علاج کر رہے کہ کاسم ہمارے بہت مایناز نیورولیجسٹ ہیں پھر یہ بھی آگے پھر امیس صاحب بھی آگے پھر ہم نے ان کا پوری طرح موہنہ کیا عبد الرحیم صاحب کا پچاس سال ان کی عمر ہے اور ظاہر ہے ان کو ایم بٹیریل مننجائٹس ہوا یعنی کہ جراسین کی وجہ سے ان کے دماغ کے گرد یہ جلی ہے اس میں سوزش ہوئی اور پھر اس کو مننگو انکیفلائٹس ہم کہتے ہیں کہ جب وہ برین کے اندر بھی افراد کرتا ہے تو وہ اس سے برین کی سوزش ہو جاتی ہے گنودگی ہو جاتی ہے برین کا پریشر بڑھتا ہے تو سانس میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو پھر بروقت ونٹیلیٹر پچھلے دو حقوں سے زیادہ وہ ونٹیلیٹر پہ ہیں ویننگ آف موڈ پہ ہیں یعنی کہ ان کو ہم کوشش کریں وہ ونٹیلیٹر سے اتر جائیں انڈو ٹریکل ٹیوب پڑی ہوئی ہے جس کے ذریعے مسلم صور پہ ساتھ اس کو بحال کیا جاتا ہے کل ابھی ہم نے جب معاینہ کیا تو ہم نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ ان کو ادھر سے ٹرکیوسٹومی کریں گے تاکہ ان کے چانسز بہتر ہو جائیں گے اس سے وزیراعظم وزیراعظم صاحب کی ہدایت تھی کہ ان کی بڑی کیئر کی جائے اور جو بھی ان کو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہر مریض کوئی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بھی بیسٹ ٹریٹمنٹ جیاد آئی جائے تو قاسم آپ کو میرے سے زیادہ بہتر بتائیں گے کیونکہ انہوں نے تھرور آؤٹ ان کو دیکھا ہے میں نے تو آج ہی دیکھا ہے ان کو پہلی دفعہ معاینہ کیا ہے کسی قسم کی گرتی بھر تو ناکن کے برابط بھی تشدد کا کوئی نشان نہیں ہے نہ کوئی سر پہ نہ کوئی چوٹ نہ کوئی جسم پہ بڑے غور سے دیکھا ہم نے ظاہر ہے سیٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹورچر کسی قسم کا اس پہ نہیں ہوا وہ ایک طبی بیماری ہے اور پاکستان میں انفرچنیٹلی ابھی بھی وہ کافی کامن ہے غردن توڑ بہات وہ اس میں اس وقت مبتلا ہیں اور کسی قسم کی انجری ان کی ہم نے نہیں ڈیٹیکٹ کر پائے جو ان کے ٹیسٹ بھی ہوئے سیٹی سکین وہ ویرہ سب ان پہ بھی انجری کا کوئی نامنشان نہیں ہے تو جو ڈائیگنوزز ہے یا ہماری تشکیش ہے وہ بیکٹریل منجائٹس ہے اور الحمدللہ اٹھ اس ریزولونگ کہ بہتر ہو رہے ہیں میں قاسم بشیر سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا آپ کو تفصیل زیادہ بہتر میرے سے بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جب وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل سے شفٹ ہوئے پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ چند گھنٹے ہی رہے اور ظاہر ہے وہ قیمتی وہاں قیمت پیسہ بہت لگ جانا تھا اور پھر وہ ادھر ہماری کیئر میں آگے سرکاری ہاسپٹل میں سینز میں اور وہاں قاسم نے ان کو پہلے دن بھی دیکھا اور آج بھی دیکھا تو قاسم آپ کو شکتہ رہی ہے آپی ادھر آجی آپی ادھر آجی آپی ادھر آجی جی اسلام حکم عبدالرحیم صاحب جی اٹھارہ تاریخ کو جس طرح پروفیسر جاوید اکرم صاحب نے بتائے تو اٹھارہ تاریخ کو ہمارے پاس رات کو یہ داخل ہوئے تھے ان کو ٹیپیکل گردن توڑ بخار کے اثرات تھے بخار اور غنودگی میں تھے تو ان کا سارے ٹیسٹ ہوئے تھے اور ہم اس کے لیے کمر سے پانی بھی نکالتے ہیں وہ بھی کیا تھا اس پہ پھر تشکیش ہوئی تھی کہ ان کو گردن توڑ بخار ہے اور ان کا اس وقت سے پھر انٹی بائیوٹیکس اور وہ سب چیزیں جو چل رہی ہیں پانچ دن کے بعد ان کی طبیعت ذرا ناساز ہوئی تھی سانس کے مسئلے آنا شروع ہو گئے تھے تو اس کے لیے پھر ان کو میڈیکل آئیسیو میں ٹرانسفر کیا تھا اور وہاں پہ پھر یہ ونٹریٹر پہ ہیں اور اب آج بھی ونٹریٹر پہ ہیں مگر اب ان کی طبیعت کچھ جو جا گہنا ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں اور اب ایک دو دنوں کے اندر پلان ہے کہ ان کو چھوٹا سا گردن میں سورا کر کے ٹریکی آس میں کر کے تو ونٹریٹر سے ان کو آئیسی ایسا ہوتارے ہیں مگر ان کا کانشنس لیول تھوڑا پہلے سے بہتر ہو چکا رہا ہے جی بس سوال درماؤں کیے گئے ہیں سر ایک ایک بہت سی کل نے پیش آئے ہیں بہت سوزناک واقعہ پیش آئے بلکہ دو واقعات کل میں ہوسپٹل میں ہوں گئے ایک دوپہر کو ہوا جب کچھ رشتہ داروں نے مریض تھا اور اٹینڈ بھی ہو رہا تھا جو نرس اٹینڈ کری تھی اس پہ چھوڑی جو اس کو کھا گیا چھوڑی سے اور کپڑے پھار دنگا ہوئے ہو وہ فوری طور پہ سیکیورٹی آگئی اور اس کو اپریہنڈ کر لیا دو افراد کو اور پھر ان پہ اف آئی آر ہو گئی اور رات پہ اوئر ایس بھی ہو گئے تو ایک تو یہ واقعہ ہوا رات کو تقریباً دس وجہ کے قریب فائرنگ ہوئی بیسیکلی تقریباً سات ساڑھے سات بجے شیخ اپرے میں واقعہ پیش آیا جہاں کوئی گریلو نہ چاکی تھی اور فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور وہاں ایک خاتون بھی زخمی ہوئی اور فرد زخمی ہوا ایک مرد حضرت جوان مرد تھا اور اس کو لیا گیا میوں کی امرجنسی میں تو جیسے وہ میوں کی امرجنسی میں آیا تو جس نے اوریجنل فائرنگ کی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے آ گیا اور ہمارے میوں کا پروٹوکال یہ ہے جو بہت بیزی امرجنسی ہے وہ ادھر ہی چوکی ہے باہر ہی گیٹ پہ تو وہ ادھر سے اس راستے سے آیا نہیں پیچھے سے میوں کی امرجنسی کی پوری سروے کر کے میوں کی امرجنسی سے پیچھے سے دوار پھل آنکے آیا اور جو بلڈ بینک کے ذریعے وہ انٹر ہوا اور اس نے آتے ہی جو بندہ زخمی کا اس کو دوبارہ قتل کر دیا اور اس میں میں بہت اپنے ڈاکٹرز کو نرسز کو اور پیرا میڈیکل جو تھے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مریضوں کو نہیں چھوڑ کے گئے کوئی ایسا نچاکی نہیں ہوئی اور پھر امیجیٹلی چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لیا اور امیجیٹلی جو پولیس آئی ایس ایس پی آپریشنز آگئے اور امیجیٹلی اس سیچویشن کو کنٹرول کر لیا گیا لیکن الحمدللہ کیونکہ چند دن پہلے چیف منسٹر صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی ینگ ڈاکٹر سے اور یہ چیزیں تیف پا گئی تھی لیجسلیشن سارا کچھ لیڈی بلنگٹن ہسپٹل میں آج مجھے بلکہ جو ڈاکٹرز ملے انہوں نے کہا جی وہ ملاقات نہ ہوتی تو شاید بہت زیادہ ریاکشن آتا کیونکہ واقعی بہت بڑا تھا ایک ہسپٹل کے اندر لیکن الحمدللہ everything went well سبتار سبتار کا تو سلانہ بجٹ ہے وہ آٹھ ہر روپے ہیں وہاں پہ اندری آتا انہوں نے ملکی دوسرا میوہ سبتار میں سکسٹی سیون ایسیم لازمی نے جنگ ڈاکٹرز میں اپنی روپسرات انہوں نے ساتھوں لازمی رکھے ہوں کیونکہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا دیکھیں نمبر ایک تو میں دوائیوں کا کتاب ہوں آپ کہ جو سلکاری ہسپٹل ہیں ادھر ہم انشٹور کرتے ہیں کہ اندریسٹی میں تمام دوائیوں میں جہاں تک اندور کا تعلق ہے وہاں سیلیکٹڈ دوائیوں ہم ضرور دیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا کسی گورمنٹ نے بنی کیا اور ہم اکسپٹ کرتے ہیں ہم انسلین دے دیتے ہیں اس قسم کی دوائییں جو زیادہ مہنگی ہیں وہ ہم ضرور دے دیتے ہیں اگر ہمارا دائیزار بیڈ کا ہے تو ایٹ اینی گیون ٹائم پانچ ہزار مریض وہاں ہوتا ہے تو پانچ ہزار انڈور کے مریض کو دوائی دینے کے لیے یہ ناکافی بجٹ ہو جائے گا ویسے ہی میو میں پر بیڈ جو ہے وہ سب سے کم کسٹ ہوئے ہیں نمبر دو جو آپ نے ابھی بتایا اس کی ہم آپ نے بتایا سکسٹی سیون ضرور آپ صحیح بتا رہے ہوں گے میرے نالج میں یہ چیز نہیں ہے لیکن ہم اس کی ضرور انکوائری کرائیں گے کون سے سکسٹی سیون لوگ ہیں نہیں آپ لسٹ دے دیں اگر کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے نہیں نہیں لیکن آپ سکسٹی سیون فگر کیسے پہنچے مجھے یہ بتا دیجئے سرمارے سور سے ہمیں پتا لگ جاتا ہے سرمارے سور سے ہمیں لسٹ دے آپ کو سرمارے سرمارے دوائے کر رہے ہیں کس سکسٹی سیون لوگ دیکھیں ہم اس کا اڈیٹ کرا لیتی ہیں پروفیسر صاحب جسر بہت 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 دوسرا یہ بہت اچھا شہر جب سکسٹی سالے کرنے پر آ جاتی ہیں پھر آپ لیکمیل بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے جو جائز جائز مطالبہ دو دے وہ بھی اب ہرم احمد نہیں ایسا نہیں ہے کہ ان لیکن هاستال انگلہوں میں جو مریضوں کے ساتھ ہو رہا ہے سب میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں ایک گورنمنٹ تو کیر ٹیکر ہے میں ہر گورنمنٹ میں وائس چانسلر بھی رہا ہوں پرنسپل بھی چیف اگزیکٹیو بھی اسلام آباد فیڈرل میں بھی رہا ہوں ادھر بھی میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ ہم بلیک میل بالکل نہیں ہوتے الحمدللہ اگر بلیک میل ہوتے تو ہم پہلے دن ہردال اوڈڈور کی ختم کرا دیتے آپ کے یہاں بیٹھ کے ہم نے ختم کرائی دیکھیں جو ان کے جائز مطالبہ تھے چاہے وہ دوزار تیرہ سے تھے اگر وہ جائز تھے اور نہیں مانے گئے ہم نے ضرور ان کے سنیں ان کو پیار محبت سے سنو اور یہی ایک گورنمنٹ کا عام ہے بجائے اس کے کہ ہم امرجنسیز بھی بند کرائیں ہم اگر بلیک میل ہوں گے تو ہم مریض کی خاطر ہوں گے ڈاکٹر کی خاطر کبھی نہیں ہوں تو لکھ کے دیتا ہوں نمبر ٹو جو آپ نے کہا یہ جو اس چیز کا کہ ہم ہاؤسپٹلز کی طرف پریس کانفرنس کریں تو ہم نے ابھی کی کافتے کاملز بھی بیٹھے تھے تو بلکل ہاؤسپٹل میں دیکھیں ہمارے لیے تو کوئی ٹائم نہیں ہے احمد صاحب بیٹھے ہیں قاسم بشیر بیٹھا ہے ہم روز کا ہمارا یہ کام ہے جاگنا ہاؤسپٹل میں کو ہماری ذمہ باری ہے اس لیے ہم پریس کانفرنس آپ جب چاہیں گے میں آمیر مریض صاحب کو رویس کروں گا کیونکہ یہ میرے بائی بھی ہیں اور انٹرمیشن منسٹر ہیں ایک سپیسیفکلی کانفرنس منزلنے کی ازم کر لیا کریں گے اوپن ہاؤس تاکہ آپ کی آپ ہماری آنکھر کان ہیں آپ ہمیں جو بتائیں گے ابھی ہمارے بائی صاحب نے بتایا ہے ہم اس کی کل ہی تحقیق کر کے آپ کو بتائیں گے یہ سکسٹی سیون انہوں نے کہا ہے اگر یہ واقعی پائے گئے تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر سٹرکٹ ایکشن ہوگا ہم کل صبح یارہ بارہ بجے تک آپ کو اس کا جواب دیں سر پریس کانسز کا سلسلہ رکھتا ہو گیا ہے آپ کامیشن ہیں کہ جو تو پریس کانسز ہے وہ تو باہر ہیں اور جو پریس کانسز نہیں ان کو ہمتا ہے نہیں وہی وہ وفاق کا معاملہ ہے پنجاب میں تو نہیں ہے وہ تو وفاق کے بھی لوگ کر رہے ہیں نا پریس کانسز وہی کا معاملہ ہے میری صاحب قاسم کا بہت جھو بولتا ہے لیگنہ ہی نا دی لیگنہ ہی نا دی لیگنہ ہی نا دی جب آپ کو الیکشن کمیشن کے جاتے ہیں اس ڈیٹ کور میں الیکشن کروا رہے ہیں ہم الیکشن کروا دیں جس طرح ہم جس طرح بات کی کہ پریس کانسز کردہوں مسئلہ حال ہو جائے گا جو پریس کانسز کردہ ہے یہ ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے یہ پریس کانسز باہت نے ایک منٹ میری بات سنوے آپ نے سوال کرتی ہمارا ان پریس کانفیس سے پریس کانفیس نہیں پنجاب میں تو پریس کانفیس ساری کی ساری جتنے لوگ ہیں وہ وفاق میں کر رہے ہیں اور جیلوں کے سورت کیا ہے آپ کولیو کا مسئلہ جو ہے وہ مام کر دے ہیں تین نئی جیلنگ جو ہے وہ بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے اور اگلے بجٹ میں کوشش کریں گے نگران ہونے کے باوجود ان کا جو ہے تعمیر کا معاملہ جو ہے وہ شروع کیا ہے شکریہ